اعوذ باللہ من شیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جنگ بیدر کئی متعلق ہم لوگ بیان کر رہے ہیں عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں عبادت میں مصروف تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اکبہ ابن ابو مویت نے گندگی سے بھری ہوئی اوجڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاکر رکھتی تھی اور دوسرے سرداروں کے ساتھ یہ لوگ مل کر اس منظر پر کہہ کے لگا رہے تھے تو حضر فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ اوجڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اٹھا کر سائٹ پر رکھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے واپس جاتے ہوئے ان تمام لوگوں سے نرازگی کا اظہار کیا تھا عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جن قریشی سرداروں کے نام لیے تھے میں نے تمام قریشی سرداروں کو میدانِ بدر میں قتل ہوتے ہوئے دیکھا مسلمان شہدہ کو دفن کر دیا گیا اور جتنے بھی کفار جو قتل ہوئے تھے اس جنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں کو ایک گڑے میں ڈالنے کا حکم دے دیا حالانکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس وقت روایت یہ تھی کہ دشمن کو جب قتل کیا جاتا تھا تو اس کے جسم کے عزاں کٹ دی جاتے تھے کبھی گلے میں لٹکا لیے جاتے تھے یا دشمن کو عبد کا نشانہ بنانے کے لیے ان کی لاشوں کو جانوروں کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا یا گلے سڑنے کے لیے دھوک میں بھی چھوڑ دیا جاتا تھا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اور نہیں ایسا کوئی حکم دیا بنکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گڑے میں ان سب کی لاشیں ڈالنے کا حکم دے دیا تیسے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ واپس جانے کا فیصلہ کیا اس دن پیر کا دن تھا اور بیس رمضان المبارک تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے ہوئے اس گڑے کی طرف جا رہے تھے جس میں دشمن کی لاشیں تفنائی جا رہی تھیں امیہ بن خلف بہت بھاری تھا اس کے جسم کو جب ٹانگ سے پکڑ کر کھینچا گیا تو اس کی ٹانگ جسم سے علیہ دا ہو گئی بازو سے پکڑ کر کھینچا گیا تو وہ بھی جسم سے علیہ دا ہو گیا اب اس کے جسم کو دھکیل کر گڑے میں پھینکا جا رہا تھا ابو جہل کو جب اس گڑے میں پھینکا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج چچا ابی طالب زندہ ہوتے تو جان لیتے کہ ہماری تلواروں نے سردارانی قریش کے ساتھ کیا سلوک کیا پچھلی ویڈیوز میں ذکر کیا تھا کہ ابی طالب جہے وہ اشار بھی کہا کرتے تھے اور ان کے کچھ اشار اس طرح سے تھے کہ اللہ کے گھر کی قسم تم نے جھوٹ بولا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے ایسا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک نیزوں اور تیروں سے تم ہم پر حملہ آور نہیں ہوتے ہم اپنے بچوں اور بیویوں کو بھول چکے ہوں گے ہماری لاشیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھ گد خاک آلود پڑی ہوں گی مٹی ہمارا بچھونا ہوگی اللہ کی قسم جو میں دیکھ رہا ہوں اگر ایسا ہی ہوا تو ہماری تلواریں تمہارے سرداروں کی گردنیں کاٹ رہی ہوں گی اور دیکھیں جنگے بدر میں ایسا ہی ہوا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھڑے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرو بن حشام یعنی ابو جہل امیہ بن خلف اطبہ بن ربی شیبہ بن ربی اگر تم اللہ اور اس کے رسول سرسل کی اطاعت کرتے تو کیا آج تو مسرور نہ ہوتے یعنی خوش نہ ہوتے اللہ اور اس کے رسول نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس وعدے کو سچا پایا میرے ساتھ تو میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا میں نے اسے سچا پایا ہے تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے سچا پایا تم اپنے نبی کے بہت برے رشتہ دار تھے تم نے مجھے چھٹلایا اور لوگوں نے میری تصدیق کی تم نے مجھے گھر سے نکالا اور لوگوں نے مجھے بنہا دی تم نے میرے ساتھ جنگ کی اور لوگوں نے میری مدد کی یہ فرمان جو ہے مسنت احمد میں اور فتل باری میں بھی بیان کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مرے ہوئے تین دن گزر چکے ہیں آپ انہیں آج آواز دے رہے ہیں بغیر روح کے جسم کیسے سن سکتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے میں جو کہہ رہا ہوں تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ سن رہے ہیں لیکن جواب دینے کی قوت سے محروم ہے یہ صحیح بخاری میں بھی بیان کیا گیا ہے اس گڑے میں قریش کے چوبیس بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں موجود تھیں کچھ تاریخ دینے کا مطابق قریش کے سرداروں کی لاشیں ایک بند یعنی ایک اندھے ڈرائک ہوئے میں ڈالی گئی تھی ایسا بھی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد تین دن میں دانے بدر میں قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ واپس آگئے قریش کے ستر قیدی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس پہنچنے کے ایک دن بعد مدینہ منورہ لائے جاتے ہیں دوسرے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدی پیش کیے گئے اس زمانے میں جنگی قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا کہ یا تو آگ جلا کر انہیں اس میں پھینک دیا جاتا تھا یا ان کو قتل کر دیا جاتا تھا یا انہیں غلام بنا لیا جاتا تھا اور غلاموں کی منڈی میں بیش دیا جاتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم سے قیدیوں کے بارے میں رائے لی تو حضرت عبوبہ کے صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ہمارے چچازاد ہیں قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے اس طرح جو سرمایہ کٹھا ہوگا وہ مسلمانوں کے کام آئے گا اللہ کی رحمت سے کوئی بائید نہیں کہ ان میں سے کئی لوگ ایمان لے آئے کہا جاتا ہے کہ بات کے زمانے میں بدر کے ستر قیدیوں میں سے اٹھارہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب قریش کے اہم لوگ ہیں اور ہمارے سخت دشمن اکیل ابن ابی طالب کو علی کے حوالے کریں فلان کو میرے حوالے کریں کیونکہ وہ میرا رشدار ہے اسی طرح فلان کو حمزہ بن عبد المطلب کے حوالے کریں ہم اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کی گردنیں اڑا دیں گے یہاں تک کہ اللہ دیکھ لے کہ ہمارے دلوں میں ان مشک دشمنوں کے لیے رحم نہیں ہے یہ مسند احمد میں بیان کیا گیا ہے صحیح مسلم میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر قیدی کو اس کے مسلمان رشدار کے حوالے کر دیا جائے اور انہیں حکم دیا جائے کہ وہ ان کی گردنیں اڑا دیں کیونکہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں مشہدار کے قتل کرنے کی وجہ سے کوئی خون بہا نہیں مانگ سکے گا اگر آج ان قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا تو یہ اسلام دشمنی پر قائم رہیں گے اور ہمیں تنگ کرتے رہیں گے سعید بن مماز نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلی جنگ ہے جس میں دشمن کو شکست ہوئی ہے ہمارے لئے بہتر یہی ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے اسی طرح عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ ایک وادی میں بڑی مقدار میں ایندھن اکٹھا کیا جائے اس میں آگ جلائی جائے پھر اس بھڑکتی ہوئی آگ میں سارے جنگی قیدیوں کو جلا دیا جائے یہ جو مختلف رائے پیش گئی گئی تھی اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے پسند آئی اور اس پر عمل بھی کیا گیا اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 67 میں اس طرح سے فرمایا کہ نبی کے لیے مناسب یہی ہے کہ انکار کرنے والوں کا زور توڑنے کے لیے پہلے زمین میں جنگ کرتے ہوئے خوب خون بہا دے پھر بے شک انکار کرنے والے لوگ اس کے قیدی بن جائیں اے لوگوں یہ تم ہوں کہ دنیا کا سامان چاہتے ہو جبکہ اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے اللہ بڑی ہی عزت اور حکمت والا ہے جنگی قیدیوں میں دو لوگ ایسے ہیں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنوں جنگ میں قید کیے گئے اس لئے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل کرنے کا حکم جاری کیا انہیں سزا جنگ میں قید ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ مسلمانوں پر بے پناہ ظلم کرنے اور مکہ میں مسلمانوں کو عذیتیں دے کر قتل کرنے کے ویسے سنائی گئے تھی اکپا کو جب قتل کیا جانے لگا تو اس نے پوچھا آپ جو سلوک میری قوم کے باقی لوگ ساتھ کریں وہیں میرے ساتھ بھی کریں اگر انہیں قتل کر رہے ہیں تو مجھے بھی قتل کر دیں اگر آپ ان پر احسان کر رہے ہیں تو مجھ پر بھی احسان کریں باقی قیدیوں کو چھوڑ کر صرف مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں تو آسم بن ثابت نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری دشمنی کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کے سزا میں قتل کیا جا رہا ہے اور پھر اقبہ ابن ابو محید کو آسم بن ثابت نے قتل کیا اسی طرح نظر بن حارس جو کہ ایک شاعر تھا اور ایک طبیب بھی تھا وہ مسلمانوں پر خاص طرح کمزور مسلمانوں پر ظلم کرنے میں پیش پیش رہتا تھا نظر کی مسعب بن عمر سے رشتہ داری تھی نظر نے مسعب سے کہا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کرو کے مجھے قتل نہ کیا جائے تو مسعب نے انہیں کہا کہ مجھے تمہارے ظلم یاد ہیں جو تم کمزور مسلمانوں پر ڈھاتے رہے میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا اور پھر نظر کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا انشاءاللہ باقی نیکس ویڈیو میں السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم وآلہ وسلم مبرکاتہ